اس ویڈیو میں ہم کیا کر رہے تھے ہم اپنے گوزین فیلٹر کو اس گوزین امیج پہ اور یہ سارٹ اور پیپر انفیکٹڈ امیج پہ اپلائے کر کے دیکھنے لگے تھے تو لیٹس اپلائے دس فیلٹر آن بہت آفتہ امیجز سو آرون رسطہ امیج سے میں کہہ رہتا ہوں کہ میرے پاس وہ امیج ہے اس میں امیج میں دے دیتا ہوں سالٹ اور پیپر لیٹس اپلائے دس فیلٹر آن ایٹ آرون میں میرے پاس وہ ریزلٹ آگایا جو سالٹ اور پیپر انفیکٹڈ جو امیج تھا اس پہ ہم نے فیلٹرنگ کی تھی اس میں بھی ہمیں گوشن فیلٹر اور ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ گوشن میں ہمارے پاس ایم فیلٹر کی کمانڈ سے ہمیں سے آہ بیسیکلی کروس کو ریلیشن فائنڈ وٹ کرتے ہیں اگر ہم نے کونوولیوشن کرنا ہو تو ہم کونف کا کیورڈ اینڈ پہ لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ کونوولیوشن ہوں تو یہ سے کونوولیوشن آ جائے گی پہ تائم فائنڈنگ دو کو ریلیشن جو میں سے کو ریلیشن پہ ہی رکھتا ہوں سو لیٹ می شوہ یو بوٹھ ریزلٹس آہ ایم شو آر ون سو یہ دیکھیں جی آر ون کیا تھا سالٹ اور پیپر نوائز تو گوشن کا جو ریزلٹ تھا سالٹ اور پیپر نوائز پہ سالٹ اور پیپر نوائز ہم نے دیکھا تھا جی یہ سالٹ اور پیپر نوائز سالٹ اور پیپر نوائز سالٹ اور پیپر نوائز سے یہ ہمارے پاس امیج تھا اور گوشن فیلٹر نے اسے اس طرح سے بلر کیا لیکن جب ہم نے اس پر میڈین فیلٹر اپلائی کیا تھا تو میڈین فیلٹر سے میں آر 3 کہہ دیتا ہوں ہمارا ریزلل جو تھا کہہ dat was very clear ر 3 کو رمائز کر لیتا ہوں ہے مجھے خیال ایسا جب ہم نے فیٹ کر دیا بسیقیل یا حاید ایسا ایسا اس نے کیا کیا گوجین نے اس طرح سے ایسے بلر کر دیا یہ گوجین فیلٹر تھا ہمارے پاس جس کو ہم اپلائے کر رہے تھے اور اس نے کیا کیا اس نے اس انفیکٹری ڈیمیج کو اس طرح سے کر لیا ڈیٹیلز اس میں بہت دارا بلر ہو گئیں اور اس طرح ٹھیک طریقے سے نوائز ہمارے پاس ریموف نہیں ہوا جبکہ میڈین فیلٹر نے پورا کا پورا ایمیج ریسٹور کر گیا سو لیٹس سی کہ اب ہمارے پاس جو گوجین نوائز انفیکٹری ڈیمیج تھا اس پہ ہمارے پاس ریزلٹ کیا آیا آر ڈو واس در ریزلٹ لیٹ می شوو آر ڈو سو یہ ہمارے پاس اس میں اس نے نوائز تو ریموف کر دی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوائز پکسلز آر ریموف باٹ اس میں آپ کے پاس بلرینیس آ گئی ہے اس میں بلرین کا فیکٹر آ گیا اور جتنا یہ فیلٹر بڑا ہوگا اتنا لائک بلر زیادہ ہوگا کیونکہ آپ زیادہ ویسینیٹی کو دیکھ رہے ہو اگر بڑا ہوگا ہے کہ اگر کرتا ہے کہ گوجین نوائز کی طرح سے دیکھتی ہے جن پر نوائز کی طرح سے ہوتی ہے پھر اس پر میڈین فیلٹر کا کیا لیٹ آتا ہے اور یہ کچھ ہم نے فیلٹرین کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کر لے so that's all about this lecture